والدین دنیا کے سب سے بڑے اور ایماندار انویسٹر آپ کے والدین ہیں یہ ایسے انویسٹر ہیں جو اپنے بچوں پر تین طرح کا سرمایہ خرج کردے ہیں نمبر ایک مال و دولت نمبر دو وقت یعنی اپنی ساری عمر نمبر تین اپنی جوانی خوبصورتی حسن و جمال اور اپنی طاقت اور یہ والدین ایسے انویسٹر یعنی سرمایہ کار ہیں کہ اپنا وقت عمر پیسہ اور اپنی سوچ و فکر سب قربان کر دیتے ہیں وہ بھی بینہ کسی لالج کے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس پر وہ انویسٹر کر رہے ہیں کیا وہ انہیں آگے جا کر کوئی فائدہ پہنچا پائے گا کہ نہیں بینہ کسی فکر اور فائدے کے وہ اپنے بچوں پر انویسٹ کیا جاتے ہیں اور کیے ہی جاتے ہیں مگر آخر جب وہ زندگی کی پاگ دوڑ اور آپ کی خواہشات کے محلوں کو تعمیر کر کے اپنی عمر کی اس منزل پر آپ پہنچتے ہیں جہاں پر وہ اپنی ساری مضبوطی آپ پر قربان کر کے خود کمزور پر جاتے ہیں بس پھر وہی سے ان کے دل میں ایک آجزانہ سی خواہش جنم لیتی ہے اور وہ خواہش فتح ہے کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے بچوں کے کمزور اور لڑکھڑاتے خدموں کو مضبوطی سے بخشی ان کا ہاتھ تام کر انہیں چھلنا سکھایا انہیں پیار اور محبت اور شبکت سے پالا بلکل اسی طرح ہمارے بچے بھی ہمارا سہارا بنے والدین کی آجزانہ خواہشات ہم چلنا بھول گئے ہیں ہمیں چلنا سکھائے ہم کھانا بھول گئے ہیں ہمیں کھانا کھلائے ہم جینا بھول گئے ہیں ہمیں جینا سکھائے ہم ہنسنا بھول گئے ہیں ہمیں ہنسنا سکھائے اگر خالص محبت سیکھنی ہے نہ تو اپنے والدین سے سیکھیں ایک نگاہ ان کی طرف اٹھا کر تو دیکھیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو بناتے بناتے انہوں نے خود کو حق کر لیا ہے اور بدلے میں آپ سے کوئی ڈیمان بھی نہیں کی اسی کو کہتے ہیں سچی محبت کہ خود کو فنا کر کے اپنی محبوب چیز کو زندہ رکھنا اور زندگی سوارنے کی ہر ممکن کوشش کرنا بینہ کسی پروفٹ کے اور لالچ کے خودارہ اپنے والدین کی قدر و قیمت کو پیچانے ان کی قدر کریں ان سے محبت کریں انہیں اپنا وقت کہ جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے انہیں دیں ان کے بار بار سوال کرنے یا پوچھنے کی عادات سے اکتائیں مت یہ ان کا حق ہے اور آپ کا فرض ہے کہ وہ آپ کی زندگی اور ذات کے ہر پھیلو سے بہبر رہے اور آپ کو غلط راستے پر جانے سے روکیں اپنے والدین کی روک ٹوک کو برا نہ جانے بلکہ ایک نعمت سمجھیں کیونکہ وہ آپ کو ان کی ٹوکروں اور برے تجربہ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ جن سے وہ خود گزر چکے ہوتے ہیں لہٰذا جیسے وہ بچپن میں آپ کے دس بار سوال کرنے پر بینہ کسی شکن ہو بینہ کسی شکن کے مسکرا کر جواب دے دیتے بلکہ اسی طرح آپ کے بھی یہ امتحان اور فرض ہے کہ بینہ کسی شکن کے مسکرا کر ان کے سو بار پوچھنے پر مسکرا کر جواب دیجئے جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں سب سے پہلے اپنے والدین کی حق میں دعا کریں انشاءاللہ آپ کی سب دعائیں قبول فرمائی جائیں گی اگر آپ کے والدین حیات ہیں تب بھی اور وفات پاتھ چکے ہیں تب بھی ان کے حق میں یہ دعا ضرور کیا کریں اپنے والدین کے ساتھ حکم الہی کے مطابق پیش آئیں اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے افتک نہ کہنا اور انہیں نہ جلگنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا اور ان کے لئے نرم دلی سے آجزی کا بازو جگا کر رکھ کر اور دعا کر کے اے میرے رب تُو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونے نے مجھے بچپن میں پالا اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین سے محبت کرنے والا اور فرمان بردار بنائے آمین موسیقی موسیقی